بلکم ہمارا ڈسکوشن ٹاپک ہے کہ پاکستان بیسکلی ہے کیا اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں ایز اپسنجر ہم اس کی ریسٹریشن کیسے لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایز ایٹیپٹن یا ایز اکار آنر ہم سے کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ریسٹریشن کیسے لے سکتے ہیں تو یہ آپ اپلکیشن دے سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہ اپلکیشن اوپن کروں گا تو اس میں جتنے بھی اپشن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انٹرفیس پہ تو سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس لیے ہے اور اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کیا اس میں فیچرز ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی انٹرڈکشن کہ ریڈلی اپ پاکستان بیسکلی ایک انٹرائیڈ ایپ ہے یہ ایک ریڈ شیئرنگ ایپ ہے اگر آپ گاڑی کے اونر ہیں اگر آپ کسی سیٹی ٹو سیٹی جانا جاتے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اکیلے جائیں آپ کسی کو ساتھ لے بھی جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا خرچہ کم ہوگا آپ سب پہ وہ ڈوائیڈ ہو جائے گا اور اسی طرح میرا پسنجر ہے آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے یا آپ اپنی گاڑی نہیں لے کے جانا چاہتے تب بھی آپ اس پہ سٹیٹیز اپڈیٹ کر کے کوئی آپ کو پک کر لے گا آپ کو بھی فائدہ ہوگا گاڑی والے کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ ریڈ بھی انجائے کریں گے اور جو جتنا خرچہ ہوگا وہ بھی آپ سب پہ ڈوائیڈ ہو جائے گا تو اس کے سب سے پہلے جائے کہ آپ سے گوگل پلی سٹور سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ڈانلوڈ کرنے کے بعد اسے سائن اپ کریں گے ویسی ایک آنٹ بنائیں گے جیسے باقیوں پہ بناتے ہیں تو اس کے بعد جی آپ سے پوچھے گا کہ جوان آپ ایز اپسنجر سے سائن اپ کر رہے ہیں یا ایز ایک کار آنر کر رہے ہیں تو اگر آپ ایز اپسنجر کریں گے تو جوان آپ کو تصویر اپ ڈیٹ کرنے پڑے گی اور آئی ڈی کارڈ کی تصویر لگانے پڑے گی اور ویدین ٹین ٹو فٹین منٹس وہ اپریو ہو جائے گی کہ ہاں جوان آپ آپ اس کو اجیز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کار آنر ہیں تب بھی آپ اس کو آئی ڈی کار آنر بھی اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں تب آپ کو آئی ڈی کارڈ کی پوٹو بھی لگانے پڑے گی تصویر اور ڈرائنگ لیسنس کی بھی لگانے پڑے گی اور اپنی بھی لگانے پڑے گی تب جوان آپ جا کے ویریفائی ہوں گے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا نام کلیم سکتے ہیں آپ ملتے سویر بھی دیکھ سکتے ہیں اور سیٹس بھی ویریفائیڈ ہے ویلیٹ میں پیسے بلکل نہیں ہیں وہی تو جتنے ویلیٹ میں ہوتے ہیں جیسے سیم اوبر اور کریم کی طرح مائی رائیڈز میں تو میں اپنے رائیڈز دیکھ سکتا ہوں کہ کتنی رائیڈیں میں نے بھی تک کی ہیں ویٹس اپ ایپ پہ فیڈبیک دیکھ سکتا ہوں ٹریننگ ویڈیوز بھی جو کہ یہاں بھی اویلیبل ہیں شاید کچھ ابھی نہیں ہیں وہ جلد بھی جلدی ہی اویلیبل ہو جائیں گے ہیلپ لین پر کال کرنے کے لیے ہیلپ لین پر میں کلک کر سکتا ہوں سیٹی لسٹ چیک کر سکتا ہوں ہم کے بھی کن کن شہروں کے لیے بھی اویلیبل ہے تو فیلحال جو موٹر وی سروسز دے رہے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن شہروں میں موٹر وی ہے جن شہروں تک موٹر وی ہے تو وہاں آپ جا سکتے ہیں تو ان فیچر تو جتنے بھی سیٹیز ہیں سب میں انشاءاللہ اویلیبل ہو جائے گی اور اس کے بعد اسے کیسے جو کر سکتا ہوں یہاں جو ہیں آپ کلک کر کے نوٹیفکیشنوں گرہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو ہدایات ملتے ہیں پسنجر بھی اور ایڈے کار اونر بھی تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ریڈیاں آپ نے کنفرم کی ہیں کتنی پنڈنگ میں ہیں کتنی ریجیکٹو ہوئی ہیں کتنی کنسل ویر کتنی کمپلیٹ ہوئی بھی تک میں نے ریسنٹلی ایجائن کی ہے تو اس ہو جیسے کوئی جوانہ ہسٹری نہیں ہے تو ابھی میں آپ کو باقی سارے بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ جوانہ پسنجر ہیں تب جوانہ کار فائن پر کلک کر کے آپ کار فائن کر سکتے ہیں جس ٹیم آپ نے جانا ہو جس دن جانا ہو جس وقت جانا ہو جو بھی لوکیشن وہ آپ نے جان سے نکلنا ہو وہ آپ پر کر سکتے ہیں فار ایجمپل میں بھی اسلامباد ہوں تو میں اسلامباد ہی سلیکٹ کروں گا ادھر ڈراب لوکیشن میں میں لاہور کلک کروں گا لاہور کے بعد میں یہاں انٹر ٹیم کروں گا کہ بھئی میں نے صبح آٹھ بجے جانا ہے فار ایجمپل میں نے یہاں ساڑھے آٹ کیا ایم پی ایم کا خیال رکھ رہا ہوں یہ اپنے کلنا میں ایم کر رہا ہوں تو ڈیٹ کب ہے میں نے تھرٹین اپریل کو نکلنا ہے فار ایجمپل تو آپ دیکھ سکتے ہیں فیکسٹ فیر جو ہمارے پاس آ رہے ہے بارہ سو جو آنا انانوے فارگ ٹویلو نینٹی اپروکسیمیٹ لی آ رہے آپ کو کتنی بھی سٹیں چاہیے تو آپ یہاں بھی سلٹ کرتے ہیں آپ کو ایک چاہیے دو چاہیے تین چاہیے تو جو آنا آپ یہاں فائنڈ ایک آر پہ کلک کر کے اس رائٹ کو جو آنا آپ جو آنا کنفرم کر سکتے ہیں کیونکہ بکرونے کی وجہ سے وہ ورہا لاک ڈاؤن ہے تو جیسٹیٹس آ رہا ہے کہ فیلال کوئی ٹریور ایویلیبل نہیں ہے یا کوئی رائٹ ایویلیبل نہیں ہے تو اسی طرح اگر آپ گاڑی ہونڈا رہے ہیں تب بھی آپ نے نکلنا ہے آپ نے خرچہ بچانا ہے کمپیسوں میں پہنچنا ہے آپ ویسے بھی فر ایگزمپل فلامباد سے پشاور جا رہے ہیں تو کیوں نہ آپ ایک دو بندوں پہ بھی لے کے جائیں تو آپ فائنڈ ایک پسنجر پہ کلک کر کے تب بھی آپ اپنا سٹیٹس جہاں اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ بھی صبح میں پشاور کے لیے نکل رہا ہوں یا رات کو نکل رہا ہوں اس ٹیم پہ اس تاریخ کو پھر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ مجھے بتائے تو وہ جتنے بھی پسنجر ہوں گے اس کے پاس بھی یہ نوٹفکیشن جائے گی کہ بھئی یہ بندہ نکل رہا ہے اس ٹیم پہ جس جس نے آنا ہوگا آپ ان کو ایک سیپ کریں گے اور جوہاں نا سیم ٹیم پہ آپ نکلیں گے اور پہنچنگے تمہاں بھی جتنا بھی آپ کا خرچہ ہوگا وہ بھی اوورال ڈیوائیڈ ہو جائے گا بجائے سے کہ آپ بس میں جائیں تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اس کے ترمز انکلیشن جو بھی ہیں وہ بھی آپ لازمی پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ اس ایپ کو یوز کر رہے ہیں کن ترمز انکلیشن پہ کیونکہ اس میں سکورٹی ایشیوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو اس کے بارے میں تو باقی یہ ایپ بلکل ریجسٹرڈ ہے تو ایسے جس کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیسے کریم اور اوبر ہیں ویسے ہی ہے تو کریم اور اوبر کو ہم ویڈن سیٹی جوز کرتے ہیں تو یہ جو ایپ ہے یہ بھی سروس پروائیڈ کرنے جاری ہے آپ لوگوں کو ویڈن سیٹی ٹو سیٹی تو اس میں دونوں کو فائدہ ہے اگر آپ ایپ سنجر ہیں تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کار کے آنر ہیں تب بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کوئی ایشیو نہیں ہے آپ جیسے بھی سائن اپ کریں گے تو فارکزمپل آپ نے ایز ایک کار آنرز کو سائن اپ کیا تب بھی آپ جو انا اپنی گاڑی نہیں لے کے جانت ہے تب بھی آپ جو انا کار کو فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایز ایپ سنجر کریں گے تب بھی جو انا آپ کے پاس شاید بعد میں گاڑی آئے تب بھی آپ اسے ایز ایک کار آنرز سے جیسے کر سکتے ہیں تو تینکیو فر واشنگ تو نیکسٹ ملیں گے کیا ٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ